بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ لوگوں کے کیا ہو رہا ہے مزے مزے کی افطاری تیار کر رہے ہیں کیا آج بن رہا ہے میں جی آج بنا رہی ہوں چپل کباب چپل کباب بنانے کے لیے میں نے کیمہ لیا ہے ایک کلو اور اس میں جو ہے نا آٹھ سو گرام کیمہ ہے اور باقی جو ہے نا دو سو گرام چربی ہے انار دانے کا پوڈر لے لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے اور دھنیا اور ہری میں ٹوماٹر اور انڈا اور جو مکعی کاٹا ہوتا ہے وہ لیا ہے ون فورت کپ باقی سارے یہ جو ہے مکعی کاٹا ہے ون فورت کپ باقی سارے مسالے جو ہیں دھنیا زیرا کالی مرچ اور کٹی لال مرچ اور زیرا پوڈر اور سابت زیرا اور نمک یہ چیزیں لیا ہے اور میں نے کوانٹیٹی جو ہے نا وہ لکھ دیا ساتھ سوکہ دھنیا دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون لیا ہے سابت زیرا جو ہے ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون کٹی لال مچ جو ہے دو ٹیبل سپون اور زیرا پورڈر بھی ایک ٹیبل سپون اب تھی لسن ادرک دو ٹیبل سپون لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک لے لیا ہے تو اب ہم میرینیشن کرنے لگے ہیں چیزیں مکس کرنے لگے ہیں یہ سارے پورڈر مسالے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے دھنیا زیرا کالی مرچ نمک اور کٹی لال مرچ اور یہ ہے جی انار دانے کا پورڈر یہ پیس لیا ہے ایک ٹیبل سپون لے لیں اور یہ ہے جی گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون اب ان مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے چپلی کباب بنانے میں سب سے زیادہ جو عمل ہے وہ مکسنگ کا ہے جتنی اچھی آپ مکسنگ کریں گے اتنے ہی مزیدار اور ذائکے دار آپ کے چپلی کباب بنیں گے تو کیمہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک پیاز لے کے اسے چوب کر کے اس کا پانی آپ نے نکال لینا ہے کیونکہ پانی کی ویسے ہمارے کباب ٹوپتے ہیں تو آپ نے کسی بھی کپڑے میں یا چھنی پر رکھے اس کا اچھی طرح سے اس کا پانی نکال دینا ہے اب سب مرچوں ہیں چار سے پانچ اگر تیز ہیں تو آپ کم ڈالیں پھیکیاں تو آپ زیادہ ڈالیں اور اب ہے دھنیا وہ بھی میں نے تین سے چار ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور یہ مکس کریں گے انہی سپائسز کا جو ہے نا سائی کا چپلی کباب میں آتا ہے انار دانے کا ٹیسٹ آتا ہے سوکھے دھنیا کا بہت زبردست اور پرومیننٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے مکسنگ پہ آپ نے بہت زور دینا ہے جتنی اچھی مکسنگ کریں گے اتنے ہی اچھے آپ کے شاندار چپلی کباب بنیں گے لیکن چپلی کباب اچھے بنانے کے ایک اور یہ سیکرٹ ٹپ ہے کہ آپ نے چربی بھی ساتھ رکھنی ہے اگر آپ کا ایک کلو کیمہ ہے تو آٹھ سو گرام آپ کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کیمہ اور دو سو گرام اس کی فیٹ ہونے چاہیے چربی ہونے چاہیے وہ آپ اگر چربی ڈالیں گے تو آپ کے کباب پھر ٹوٹیں گے نہیں اور بڑے جوسی سے بنیں گے اگر آپ قبل کو روکھا کیمہ ہوگا تو پھر آپ کے کباب ٹوٹیں گے اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ ہے جی ایک چتھائی کپ یا ون فورت کپ مکہی کا آٹا جو عام مارکٹ سے مل جاتا ہے وہ آپ ڈالیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کون فور بھی ڈال سکتے ہیں سفید والا ایک انڈا ڈالوں گی میں مارکٹ میں جو چبلے کپ بناتے ہیں وہ انڈا ہاف فرائے کر کے ڈالتے ہیں لیکن میں ایسے کچھا ہی ڈال رہی ہوں آپ کچھا بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس نے پک تو جانا ہی ہے اس میں کباب میں جا کے اب اچھی طرح سے پھر میں گوند رہی ہوں آپ نے مکسنگ بڑی اچھی کرنی ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اب ایک ٹیمارٹر چوب کر کے وہ ایک کلو میں آپ ڈال دیں ٹیمارٹر کے بیج جو اس کا تھوڑا سا جوس والا پورٹ ہوتا ہے وہ نکال کے تو باقی کو آپ چوب کر لیں اب اس میں میں احتیاطا ایک ڈیبل سپون گھی ڈال رہی ہوں آپ بٹر یا گھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی آپ کے چپلی کباب کو نرم اور جوسی بنائے گا دو گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اب دو گھنٹے کے بعد میں اس کو بنانے لگی ہوں کیونکہ میری نیشن کے لیے آپ نے اسے اٹلیسٹ دو سے تین گھنٹے رکھنا ہے تاکہ مسالے ایک دوسرے کے اندر کیمے میں رچ بس جائیں اچھی طرح اب ایک بال پیڑے کی طرح آپ نے ایک پیڑا کیمے کا بال بنانا ہے اور اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے اس کو اپنے فلیٹ کر دینا ہے جتنا سائز آپ کو چاہیے اتنا بنا لیں اچھا جی اوپر ایک ٹیمیٹو جو ہے ایک سلائس میں نے وہ ڈال دیا ہے پہلے آپ شیپ دیکھیں اپنی کباب سارے اپنے پاس رکھیں برتن میں یا ٹری میں اور پھر آپ فرائے کرتے جائیں میں اس کو جی گھی میں بنا رہی ہوں آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو ڈیپ فرائے نہیں کروں گی کیونکہ مارکٹ میں جو ہے وہ ڈیپ فرائے ہوتا ہے میں اس کو شیلو فرائے کروں گی کیونکہ ہم نے ہیلتھ کو بھی اپنے مدے نظر رکھنا ہے تو یہ میں نے گھی ڈالا ہے اور دیسی گھی میں نے ڈالا ہے آپ دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں پھر آپ اس سے بہتر ہے آپ وہ ڈال لیں آئل تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چربی میں بھی فرائے کرتے ہیں جو پشاور میں بناتے ہیں چربی کا ہی آئل بناتے ہیں اسی میں فرائے کرتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اب جی میں نے اسے دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ پکانا ہے میڈیم ہیٹ ہے نیچے اور تین منٹ ایک سائٹ پہ اور پھر اس کی میں سائٹ چینج کروں گی تھوڑا تھوڑا میں گھی اور ڈالتی جا رہی ہوں ساتھ ایک تو یہ ہیلتھ بنیں گے کام شیلو فرائے ہم کر رہے ہیں بلکل شیلو فرائے سے بھی میں کام گھی میں یوز کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں کوئی بھی آپ کو ڈی فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے بہت زیادہ ٹیسٹ مارکٹ جیسا بلکل ڈاگ کرسپی براؤن کرنے ہے تو پھر آپ پرائے کر لیں لیکن مجھے تو اسی طرح اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اس طرح یہ ہیلتی ایوی ہے چپلے کباب کھانے کا اچھا یہ دیکھیں سائٹ سے براؤن ہوگی میں نے سائٹ چینج کر دی ہے اور جم ہم نے اس میں مکہی کا اٹر ڈالا تھا اس کی وجہ سے بہت اچھا سے کرسپی سا لوک اور براؤن سا یہ ہو جاتا ہے سائٹ دیکھ لیں اس کی براؤن ہوگی ہیں اور یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ پک گئے ہیں اب میں نے سائٹ چینج کر دی اور یہ ہے جی بن گئے چھے سے سات منٹ میں آپ کے یہ بن جاتے ہیں ایک ایک سائٹ سے تین منٹ آپ پکائیں ساتھ اب دھنیے پدینے کی چٹنی بنائیں اور یہ انجوائی کریں نان کے ساتھ بہت زبردست جوسی اور یومی چپلی کباب بنے ہیں مرچے وغیرہ جو ہے نا آپ خود اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ جپلی کباب کا تھوڑا سا پورشن پہلے فرائے کر کے دیکھ لیں آپ اس کو چک لیں اگر آپ کو مسائلہ یا مرچے کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ اس کو چک کر سکتے ہیں لیکن یہ میرے لحاظ سے ایک کلو میں پرفیکٹ ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بساندائی ہوگی ریسپی آپ میں ہم سے جاتا چاہتی ہوں کوئی اور اچھی سی ریسپی لے کے پھر ملوں گی till then take care اللہ حافظ